بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک کو یوٹیوب ناظرین پشتو کا ایک بڑا مشہور محورہ ہے جس کا ترجمہ ایسا ہے کیونکہ پشتو میری اچھی نہیں ہے کہ دشمن کو اتنا کمزور نہ کرو کہ وہ آپ کی آنکھ میں گھس جائے اب اس وقت عمران خان کو جن لوگوں نے کمزور کرنے کی کوشش کی میاں والی جلسے کے بعد ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں ایک ملاقات پاکستان میں کوشش کی جاری ہے اور دوسری جو ہے لندن میں میں آپ کو ان کی تفصیل بتاتا ہوں عمران خان کا میاں والی کا جلسہ دیکھ کر اور یہ پہلا تھا ان کا جلسہ بتاتا ہی عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو دوبارہ خود مختار بنانے کا جو عمل ہے وہ انشاءاللہ آدمیہ والی سے شروع ہو چکا ہے اس سے فوراں پہلے جلسے سے آپ یقین کریں کہ بہت بڑا ڈینٹ پڑ گیا بڑے گھر سے بڑے گھر سے جس کا میں نام نہیں لے سکتا بابا جائے مجبوری انہوں نے دعوت دی کہ عمران خان یہاں آئیں اور ہم آکے بات کرتے ہیں بیٹھ کے مفاہمت کا راستہ نکالتے ہیں آپ مضاہمت کی طرف نہ جائیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے لوگوں نے شاید اتنا دھیان نہیں دیا کہ بیس تاریخ تک سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور اب یہ معاملات آپ کو بیس تاریخ تک حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بقاعدہ طور پر کیونکہ اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ نہ تو عمران خان گیٹ نمبر چار کی پیدائش ہے نہ عمران خان سیلیکٹرز کے واقعی کندوں پر بیٹھ کے ہے سیلیکٹرز نے تو اس کو شدید ترین نقصان پہنچایا چالیس سیٹے اس کی چین لیں نہ ہی عمران خان کسی اور بند گلی یا بند دروازے سے یا چور دروازے سے اقتدار میں آیا اس لیے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں نہ اس کے بچوں کی فیکٹرییاں ملیں اور جہدادیں آفشور کمپنیاں ہیں نہ اس کی کوئی ایسی کمزوری ہے جس کو یہ لوگ استعمال کریں گے اب یہاں سے اندازہ کریں کہ ویڈیو کا جو نفسیاتی شور ان لوگوں نے خود مچایا اب یہ خود ہی انہیں پتہ لگا کہ اب ویڈیوز کے جواب میں تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایسی ویڈیوز ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بنانا شروع کی تو اب خود وزارت داخلہ ایکشن میں آگی کہ آئندہ اگر اس طرح کی کسی کی بھی کوئی غیر اخلاقی میٹیریل یا نظر آیا تو ہم پرچے کریں گے اور افسوس کی بات دیکھیں کہ آج وزیر داخلہ رانا سناؤلہ صاحب جو کہ خود نارکوٹیکس کے مقدمے میں پیشی بھگتنے جار تھے وہ کہہ رہے ہیں ہم عمران خان کے اوپر منشاعت کا کیس ڈالیں گی اب ذر آپ اندازہ کریں کہ یہ حالت ان کی اس وجہ سے کیوں آئی ہے پارٹی پر ان کی گرفت نکلتی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں لندن میں بہت بڑی ملاقات اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ملاقات کس کی اور کیوں ہوئی ملاقات میاں نواز شریف صاحب کی امریکہ میں سی آئی اے کے بڑے افسران کے ساتھ اور ساتھ ہی روہ سے جو ہمارے پڑوسی ملکی ایجنسی ان کے ساتھ ہوئی اور نکالنے کے بعد جو عمران خان نے ایک بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں باہر نکلا اقتدار سے تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا وہ اب انہیں نظر آ چکے ہیں سارے معاملات جو ہیں اب وہ کلین سویپ اور دو تہائی اکثریت کی طرف جا رہے ہیں واضح طور پر اتنی بڑی تعداد میں عوام اتنی مقبول لیڈر کے ساتھ جب کھڑے ہو جائے تو اس کے بعد دو تہائی اکثریت کے علاوہ معاملہ کوئی نہیں دوسری طرف دیکھیں انہوں نے جلسہ کیا مریم نواز صاحبہ نے تو وہاں پر بقاعدہ طور پر اتنے لوگ تھے شروع میں کہ انہیں آپ فردن فردن بھی مریم صاحبہ اگر وہ ملتی ہیں تو ہر ایک کا حال احوال وہ پوچھ سکتی ہیں اتنے لوگ تھے بعد میں اب چونکہ لوگوں کا گلا بھی تھا کہ آپ نے ہمیں یہاں پر اتنا انتظار کروایا تو جلسے کے پیسے الگ ہوں گے ان انتظار کروانے کے پیسے الگ ہوں گے کراؤڈ بعد میں آ گیا اس میں کوئی شک نہیں لوگ دیکھنے جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو دیکھنے جانے کے لیے وہاں جاتے ہیں جلسوں میں سنتے ہیں ان کی بات چھوٹی جگہوں پر جلسے کرنے کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن جو کراؤڈ عمران خان اس وقت اتنے ساتھ جو دنیا لے کر آ چکا ہے وہ ان کے سوچ سے باہر ہے یہی وجہ ہے کہ میاں نواز صاحب سخت برہم ہیں اپنی پارٹی کے اوپر سخت غصے میں ان کے غصے کی بڑی اہم وجہ ہے آپ سب سے پہلے ان کی دیکھیں کہ انہیں معیشت کا اندازہ نہیں تھا جس طرح عمران خان نے کہتا رہا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو آپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے حالانکہ عمران خان ان کے لیے دیکھیں ریزرب میں فورن ریمٹنسز میں کیش دیفیسٹ کم کر کے بجلی کے تمام معاملات ٹھیک کر کے یہ کہتا ہے جی بجلی کے وہ پلانٹ بند تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہ پلانٹ کے نام ہمیں بتائیں جو بند ہیں تو کوئی جواب نہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اب یہ جو جتنا مرضی گوصلہ کریں عوام یہ بات جان چکی ہے کہ پچھلے صرف ایک مہینے کے دوران صرف ایک مہینے کے دوران یہ آٹھ روپے سے گیارہ روپے میں اضافہ ہو چکا ہے گھی اور آئل کی قیمت میں سو روپے اضافہ ہو چکا ہے اور گندم کی کٹائی کا یہ وقت ہے یہ سب سے امپورٹنٹ اہم مرحلہ ہے اس وقت گندم کی کٹائی ورنہ آپ کی یقین کریں شوٹیج ہو جانی ہے ملک میں گندم کی آگے آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس وقت ڈیزل ہے ہی نہیں اور ڈیزل نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے وہ آٹے اور چینی کی نو روپے سے چودہ روپے قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے خاد کی قیمت میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً اس وقت ایک ہزار روپے جو بوری ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے اور تو اور یہ لوگ اس وقت عمران حان پر عزام لگاتے کہ عمران حان نے حج مہنگا کر دیا اب حج کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ حج پانچ لاکھ روپے تک اضافہ پانچ لاکھ روپے تک اب یہ لوگ گیم کیا کرنے جا رہے ہیں اب جو بڑا اہم جس وجہ سے نواز شیف صاحب کی ملاقات سی آئی اے کے بڑے افسران سے ہوئی اور ہندوستانی آپ کو پتہ ہے جو ان سے ہوئی مین وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں اس وقت انہیں سعودی عرب سے پندرہ عرب ڈالر مل جائیں یہ پریشر ڈلوارے ہیں انہوں نے بہت زیادہ پریشر ڈلوائیا اس وقت سعودی حکومت پر امریکہ سے کہلوارے ہیں بار بار کہلوارے ہیں پریشر ڈلوارے ہیں کہ آپ ہمیں پندرہ عرب ڈالر جو ہے اور انہیں مل جائیں گے میں آپ کو اگلی بات ہوں انہیں مل جائیں گے کیونکہ معاملات سارے اسی طرح اشارہ کر رہے ہیں میں بڑیس پر ریسرچ میں نے کی اب پندرہ عرب ڈالر جب انہیں ملیں گے تو یہ کریں گے کیا یہ مارکٹ میں وہ ڈالر پھینک دیں گے اب جو ڈالر جب مارکٹ میں آئے گا تو ڈالر کی مسنوعی آپ کو پتہ شارٹ سے ڈالر کا ریٹ گرے گا پھر یہ نئے نوٹ چھاپ کر اور بجلی کی کمپنیز جن سے ان کے معایدے ہوئے ہیں وہاں سے ان کے فرنٹ میں جو وہ دڑا دڑ نوٹ چھاپیں گے اپنے اپنے لیے ان کے اکاؤنٹ بھرے جائیں گے اور کھلا مال وہاں بن جائے گا اور ٹھیک تھاک قسم کی ان کی وہاں پر اپنی دیاریاں لگ جائیں گی پھر عوام کو یہ دکھائیں کہ دیکھیں جی ہم نے آکے ڈالر بھی کٹرول کر لیا ہم نے آپ کی مہنگائی بھی مسنوی طور پر کٹرول کر لی حالانکہ جو قیمتیں میں نے آپ کو ایک مہینے کے دوران بتائیں یہ ان کے بس کا کام اب نہیں رہا اسی لیے جو لوگ عمران خان کو ہٹا کر خوش ہو رہے تھے اب وہ پشتا رہے ہیں اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے تقریب میں بھی کہا کہ دیکھیں عمران خان سے ہم نے ان کی ہر جگہ مدد کی ہم ان کے ساتھ ہر جگہ گئے لیکن ان سے سنبھالا نہیں جا رہا اب ان کو کہیں کہ یہ سنبھالیں یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں حالت ان کی آپ کے سم نہیں ہے کہ مفتا اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب خدارہ یہ تین عرب ڈالر جو ہے وہ ہمارے یہاں سے کاؤنٹ سے نہ نکالے اور تیل کی جو ادائیگی ہیں وہ بھی موخر کر دے مطلب پھر بھی انہوں نے بھی وہی کام اگر کرنا ہے تو عمران خان میں مسئلہ کہتا ہے عمران خان میں مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان خارجہ پولیسی کی ایک سمت دے چکا ہے جس کی بلاول بٹو آج پندرہ دن ہو چکے ہیں ان سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خارجہ پولیسی کی کون سی سمت بناوں میں کس ملک کے ساتھ جا کے بیٹھوں میں کس ملک سے بات چیت کروں اور جو عمران خان جس طرح عوام میں بیانیاں بنا چکے ہیں اس بیانیاں کو کمزور کیسے کروں اپنے جن لو لوگ انہیں اٹھا کر یہاں لائے ہیں ان کے سمجھ کیسے معاملات دوسری طرف جب عمران خان نے جلسے میں علیم خان اور جانگیر ترین کے بارے میں بات کی تو علیم خان نے آگے سے چیلنج کر دیا علیم خان کو سوچنا چاہیے آپ عمران خان کو چیلنج نہ کریں آپ چیلنج کرنا ہے آپ چیئرمن ال ڈی اے کو جا کے کریں آپ ان کو چیلنج کریں چیئرمن ال ڈی اے نے آپ کے وہ سارے کیسے دبائے ہوئے تھے آپ کی وہ زمینوں کے کیسے چلنے نہیں دے رہا تھا جو آپ بار بار عمران خان کے پاس لے کے جاتے تھے کہ یہ میرے معاملات ٹھیک کریں آپ چیئرمن ال ڈی اے کو پکڑیں اگر اس کو بھی نہیں پکڑ سکتے آپ نیب کے پاس جائیں جہاں پر آپ کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے جوابات دیں بجائی ہے کہ آپ عمران خان سے مناظرہ کریں آپ اپنا سٹیٹس دیکھیں بلا شبہ دیکھیں علیم خان کے ساتھ میرے کسی دور پر اچھے تعلق ہے لیکن علیم خان کا سٹیٹس آپ یقین کرے آپ ان سے گفتگو کرے جو لوگ جانتے ہیں ان کا ایک منٹل لیول ایک کونسلر سے زیادہ نہیں ہے اور میں کونسلر کی تذہیق نہیں کر رہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ویجن سیاسی ویجن اتنا ہے ان کا سیاسی ویجن ایک کونسلر سے زیادہ نہیں ہے ان کی باتیں دیکھیں آپ نے صرف اور صرف میاں مٹھو کے ساتھ دوستی کر کے اس توتے کے ساتھ آپ نے وہاں اور خواجہ ساد رفیق کی پیراگون سوسائٹی میں جو ان کے سمدھی ہیں رشدار ہیں ان کے ساتھ آپ نے تعلقات بنا لیے اور آپ کے پھر ملک کے سب سے اعلی شخصیات سے تعلقات بن گئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک کے باعث کروڑ عوام کو کیا بے وکوف سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ جس طرح لوگوں کو بتائیں کہ آپ کو تین سو نہیں تین ہزار اکڑ ہے آپ کے پاس تیس ہزار اکڑ بھی ہو آپ ویسے ہی ہیں یہاں پاکستان میں میں نے کروڑوں کی گاڑیوں میں دو دو ٹکے کے لوگ بیٹھے دیکھے ہیں اور دو دو ٹکے کے اس وجہ سے ملازم ان کے بچارے ڈگیوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے اس طرح کی پیسے سے لوگ انسان کی شخصیت نہیں بنتی انسان کی بعض لوگوں کی شخصیت اصل میں کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو جہنگیر ترین بھی اب مسلمی نون میں جانا چاہ رہے ہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ بڑا اچھا ہوا امران خان کے لیے دیکھیں یہ لوگ جو جو بیانیاں امران خان کے لیے جہنگیر ترین علیم خان کو ایٹی ایمز ان کے سر پر آئے ہوا کہتے تھے سیلیکٹرز کے کندوں پر کہتے تھے اور اب عوام جس طرح نکل کے اب یہ تمام بیانی ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سارے بیانی ہیں مہنگائی کا بیانیاں دم توڑ چکے آپ نے کتنے ٹی وی پروگرام دیکھیں ہیں کتنی جگہ پہ آپ نے مہنگائی کا ذکر نہیں سنا لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مہنگائی خود ساختا جن لوگوں کی روزانہ کے ٹی وی شوز کی ٹاک شوز کی مہنگائی اب آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی اب مہنگائی اصل میں شروع ہوئی ہے کیونکہ ان لوگوں کو معیشت سمجھ نہیں آ رہی ہے پھر اس کے علاوہ جانگیر ترین علیم خان کے نام آپ کو نظر آتے تھے ایٹی ایم سے اب وہ نظر نہیں آتے سیلیکٹرز کی بات ہوتی تھی وہ مولانا فضل ایمان صاحب کہتے تھے کہ نکیدہ ابا تو نکا کیا اب بدل گیا ہے کیونکہ ابا تو وہی ہے تو پھر مولانا فضل ایمان صاحب کیوں نہیں بات کرتے تو یہ سارے معاملات سب کو پتا چل گئے کہ صرف اقتدار کی لڑائی تھی جس لڑائی میں یہ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں لیکن جس انداز میں امران خان کے ساتھ اس وقت قوم کھڑی ہو چکی ہے اب ان کے پاس کوئی اور راستہ رہا ہی نہیں ان کی سب سے بڑی یقین کریں خوش قسمتی یہ ہے کہ امران خان ریڈ لائن نہیں کراس کرتا امران خان اس آئین کو توڑنے کا اس کی حدود سے باہر نکلنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا انہیں تو بھی صرف جلسوں میں اس طرح کی باتیں بولی لگ رہی ہیں یہ شکر اللہ کا ادا کریں کہ امران خان اس طرح کی سیاست کرنے والا بندہ نہیں ہے ورنہ اس وقت یقین کریں ترکی میں ایک ٹویٹ تھی کافی تھی مصر میں تیونس میں کیا ہوا تھا عرب سپرنگ میں چھوٹے چھوٹے معاملات سے آپ دیکھیں تحریک سوائر بننا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں پاکستانی عمام تو سب سے زیادہ فرسٹریٹر ہے آپ سڑک پر چلیں جیسے آپ کو لوگوں کی انداز سے پتا چلتا ہے لوگ کتنے فرسٹریٹر ہیں اس وقت حکومت کے بدلنے سے اور جو معاملات ہوئے وہ تمام کے تمام لوگوں کو پتا ہے لوگ اس وقت یقین کریں بلکل اس سپرنگ کی طرح جس کے اوپر امران خان نے ابھی اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے امران خان نے صرف ہاتھ اٹھانا ہے اور اس سپرنگ نے جا کے آپ کو پتا ہے بہت انچائی پر جانا جو ہے اس ہاتھ اس کے ہوگا وہ اوپر ہی جائے گا اور پھر جب وہاں سے نیچے آئے گا تو اس کا کیا انجام ہو یہ تو اللہ ہی جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالی خیر کرے کیونکہ دوسری طرح سے یہ لوگ بھی طاقت کٹھی کرتے جا رہے ہیں عوام میں چاہے وہ بریانی لگا رہے ہیں یا وہ کیمہ نان لگا رہے ہیں یا مال لگا رہے لیکن طاقت یہ بھی کٹھی کرتے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ موجود تو ہیں تو ایسی حالات میں انتشار کا جو اینا بڑا خطر ہے تو اس سے اللہ تعالی محفوظ رکھے ملک کو سیاسی محول ہو جلد از جلد الیکشن ہو عوام کے پاس فیصلہ جائے عوام اپنا فیصلہ سنائے جس قیادت کو لانا ہے اور وہ سب کو پتہ ہے سب نے دیوار پر لکھا ہویا کس کو لانا چاہتے ہیں دوبارہ عمران خان لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے آپ یقین جانے میں ایسے مجھے پاکستان مسلم کی نون کے ایسے لوگ نہیں مل رہے جو کھل کر سوائے سوشل میڈیا پر چند ٹویٹر پر اور فیس بوک پر آپ کو یقین کریں ایک آن گراؤنڈ آپ کو لوگ نہیں ملتے جو اس وقت عمران خان کے مخالف بات کرنا پسند کریں یہ معاشرہ ہے اس وقت حقیقی معنوں میں بلکل حقیقی معنوں میں دو حصوں میں تقسیم ہے ایک پرو عمران اور ایک انٹی عمران اور پرو عمران جو ہے کلٹ بن چکا ہے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ایک فرقے کے طور پر بن چکا جس طرح سیاسی فرقہ ہے اس طرح ایک سیاسی فرقہ بن چکے ہیں یہ کسی صورت میں عمران خان کے ساتھ ہوئی زیادتی کو بھولنے پر تیار نہیں ہے اور یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ بزرزم بن کے پاکستان کو آگے لے کر جلیں اور یہی اس وقت ان کی خواہش ہے الیکشن کروائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اپنا خاص کہا لکھیں اگلی ویڈیو تک رجائے ہیں اللہ حافظ